ہلو فرینڈ ویلکم این اوم نرسنگ کیڈمی میں نیل کانٹیوال آپ کا بہت بہت سواکت کرتا ہوں آج ہم پڑھیں گے ایمپورٹنٹ لیویوز جو ایگزام کے حساب سے بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے ایگزام میں اسے ان میں سے ایک یا دو کیسن آتا رہتا ہے تو آپ ویڈیو کو شروع سے لے کے انڈ تک ضرور دیکھیں اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کوگولیشن اسٹڈی کلوٹنگ اسٹڈی کے بارے میں اس میں فیسٹ ہے اے پی ٹی ٹی ایکٹیویٹڈ پارشیل تھرومبو پلاسٹین ٹائم ٹھیک ہے اے پی ٹی ٹی کا ایگزام میں ایک کیسن آیا ہوا ہے پہلے اس میں دیکھئے اے پی ٹی ٹی کا یوز ہپیرین تیرپی کو مونیٹر کرنے کے لیے کام میں لیتے ہیں ٹھیک ہے نورمل ویلیو کتنی اس کی 20 سے 36 سیکنڈ ٹھیک ہے 22 to 36 سیکنڈ اور اس میں ایک نوٹ لگا کے میں نے ایک بات لکھی ہے اگر کوئی پیسنٹ ہپیرین تیرپی لے رہا ہے ٹھیک ہے تب اے پی ٹی ٹی ٹائم نورمل کتنا رہے گا 32 to 90 سیکنڈ ٹھیک ہے اگر پیسنٹ کیا لے رہا ہے ہپیرین تیرپی تو اے پی ٹی ٹی ٹائم اگر 30 سے لے کے 90 سیکنڈ تک کے بیچ میں بھی ہے تب بھی وہ کیا ماننا جائے گا نورمل اگر 90 سیکنڈ سے زیادہ ہو رہا ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے بلیڈنگ پری کوشن ٹھیک ہے ٹی 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 کے بارے میں نیچ دیکھئے نیچ ٹم بات کریں گے پی ٹی اور آئین آر کے بارے میں پیسٹ ہم بات کرتے ہیں پی ٹی پرεςرم بین ٹائم پرہ olduğرم بین ٹائم یہ ہے ویٹامین کی بیسٹ گلائکو پروٹین ہے ٹھیک ہے examine crawish meters آیا جائے گا اس پہل سے بین کے بارے میں تو پراظرم بن کیا ہے hiierte من کے بیسٹ ایک گلائکو مفروں đین igs نورمل پراظرم میں ٹائم کتنا ہوتا ہے 10 سے 14 سیکنڈ ٹھیک ہے ایمپورٹینٹ ہے ناکس دیکھئے آئی این آر انٹرنیشنل نورمیلائز ریشو نورمل آئی این آر ویلیو کتنی ہوتی ہے 0.9 سے 1.1 ٹھیک ہے ایمپورٹینٹ ہے آئی این آر آئی این آر کا یوز کسی لیے کرتی ہیں وارفیرین تیرپی کے لیے ٹھیک ہے وارفیرین تیرپی کے ایفیکٹ کو منیٹر کرنے کے لیے آئی این آر کا یوز میں لیتے ہیں اور نورمل آئی این آر ان اسٹینڈرڈ وارفیرین تیرپی کتنا ہوگا دو سے تین ٹھیک ہے نیکس لائن دیکھئے پی ٹی این آر کا یوز وارفیرین تیرپی کو منیٹر کرنے کے لیے کام میں لیتے ہیں ٹھیک ہے پروترومین ٹائم اور آئی این آر کا یوز کس کے لیے کام میں لیتے ہیں وارفیرین تیرپی کو منیٹر کرنے کے لیے نیکسٹ میں نے نوٹ لگا کے ایک بات لکھی ہے اگر کوئی پیشنٹ وارفیرین تھریپی لے رہا ہے اگر اس کا پروتھرومین ٹائم تیس سیکنڈ سے زیادہ ہو تو ہم بلیڈنگ پروکیشن شروع کریں گے ٹھیک ہے اگر کوئی پیشنٹ ہے وہ وارفیرین تھریپی لے رہا ہے تو اگر اس کا پروتھرومین ٹائم ہے وہ تیس سیکنڈ سے زیادہ ہو رہا ہے تو تب ہم کیا کریں گے بلیڈنگ پروکیشن ٹھیک ہے تیس سے اوپر جانے کے بعد میں بلیڈنگ ہونے کے چانس شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ایمپورٹنٹ ہے پروتھرومبین اور آئی این آر نیکسٹ دیکھئے پلیٹلیٹس کاؤنٹ پلیٹلیٹس یہ بلڈ سیلز ہے اس کو تھرمبوسائٹس کے نام سے بھی جانتے ہیں نورمل پلیٹلیٹس کاؤنٹ کتنی ہوتی ہے ایک لاکھ پچاس ہزار سے چار لاکھ سیلز پر ایم ایم کیوبیک ٹھیک ہے ایکزام میں پوچھا گیا ہے نیکسٹ دیکھئے پلیٹلیٹس ہیلپ ان کوگولیسن کس میں ہیلپ کرواتے ہیں کوگولیسن یا کلوٹنگ میں پلیٹلیٹس کاؤنٹ ڈکریز ان ڈینگیو ٹھیک ہے یہ بھی ایکزام میں پوچھا گیا ہے جو پلیٹلیٹس کاؤنٹ ہے وہ کونسی ڈیجیز میں گھر جاتی ہے ڈینگیو میں نیکسٹ دیکھئے اگر کوئی پیشنٹ کیمو تھرپی لے رہا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی پیشنٹ کیمو تھرپی لے رہا ہے تو ہم اس کے پلیٹلیٹس ہے ان کو منیٹر کریں گے کیونکہ کیمو تھرپی یہ کس کو کوز کرتی ہے جو پلیٹلیٹس ہے ان کو منیٹر کریں گے نیکسٹ دیکھئے کارڈیک مارکر بہت симپورٹینٹ ہے کارڈیک مارکر اس میں سے ایکزام میں بہت بار کوشن آئے ہویا ہے فレسٹ ہم بات کریں گے ٹروپونٹن آئی ٹھیک ہے تو troponin i کا normal value کتنی ہے troponin i کی normal value ہے below 0.6 mg per ml ٹھیک ہے normal troponin i کی value کتنی ہے below 0.6 mg per ml اگر جو بھی troponin i ہے اس کا اگر level 1.5 mg per ml سے زیادہ ملے تو یہ کس کو indicate کرے گا mi کو ٹھیک ہے یا کوئی بھی اچھے میاں کی conditioner hat میں اس کو کوز کرے گا next دیکھئے troponin t troponin t above 0.1 to 0.2 mg per ml یہ بھی mi کو indicate کرے گا ٹھیک ہے next دیکھئے myoglobin myoglobin بڑھا ہوا جو myoglobin کا level ہے وہ بھی mi کو indicate کرتا ہے میں نے جو اس میں important باتیں بتائیے وہ نیچے کی یہ دو لائنیں ہیں اس میں first دیکھئے myoglobin سب سے sensitive cardiac marker ہے ٹھیک ہے اگر کسی patient میں کوئی بھی cardiac injury ہوگی تو اس میں سب سے پہلے کس کا level بڑھے گا myoglobin کا ٹھیک ہے کیونکہ یہ سب سے sensitive ہے ٹھیک ہے اس میں آگے دیکھئے اسے cardiac, esthemia اور injury کے case میں سب سے پہلے detect کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سب سے زیادہ sensitive ہے لیکن یہ specific نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ myoglobin یا skeletal muscles میں بھی پائے جاتا ہے تو اس case میں بھی اس کو blood میں detect کر سکتے ہیں next لیکن یہ جو important ہے وہ کیا ہے troponin eye troponin eye یہ sensitive بھی ہے اور specific بھی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ sensitive myoglobin کی طولنا میں کم ہے لیکن یہ کیا ہے specific ٹھیک ہے troponin eye specific cardiac marker ہے ٹھیک ہے اسی لئے troponin eye کو ہم کیا بولتے ہیں superior cardiac marker ٹھیک ہے اگر کسی میں troponin eye کا level بڑھ رہا ہے تو یہ cardiac injury کو کیا کرے گا indicate کرے گا important ہے troponin eye next ہم بات کریں گے liver کی liver کی study کے بارے میں اس میں first ہے ALT alanine amino transferage enzyme ٹھیک ہے جس کا دوسرا نام کیا ہے SGPT ٹھیک ہے اس کی normal value کیا ہے 10 سے 40 unit per liter ٹھیک ہے next دیکھئے AST aspartate amino transferage اس کو SGOT کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کی normal unit کیا ہے 10 سے 30 unit per liter یہ کیا ہے liver enzyme ہے یہ hepatitis cellulose جو بھی injury ہے اس کے case میں دیکھنے کو ملتے ہیں ٹھیک ہے اگر کسی کو liver disease ہے تو اس میں ALT اور AST یا SGPT یا SGOT دیکھنے کو ملتا ہے next دیکھئے bilirubin level bilirubin level یہاں جو انڈیس کی case میں دیکھنے کو ملتا ہے اب ہمیں کیا دیکھنا ہے اس میں اس کی normal values exam میں بہت بار question پوچھا گیا ہے bilirubin level کے بارے میں پھر اس میں فرص دیکھئے bilirubin direct جو conjugated bilirubin ہے اس کا normal value کتنی ہے 0 سے 0.3 mg per dl next دیکھئے bilirubin indirect جو unconjugated bilirubin ہے اس کا level کتنا ہے 0.1 to 1 mg per dl اور bilirubin total اس کا normal level کتنا ہے lower than 1.5 mg per dl ٹھیک ہے یہ important ہے next ہم بات کریں گے emilage کی جو emilage enzyme ہے اس کی acute pancreatitis میں emilage level normal سے کتنا بڑھ جائے گا 5 گناہ تک ٹھیک ہے normal emilage value کتنی ہے 25 سے 151 unit per liter important ہے emilage اور lipase یہ acute pancreatitis کی case میں دیکھنے کو ملتے ہیں next دیکھئے lipase lipase ایک pancreatic enzyme ہے یہاں fat اور triglyceride کو fatty acid اور glycerol بھی convert کرنے کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے serum lipase level کتنا ہے normal کتنا ہوگا 10 سے 140 unit per liter ٹھیک ہے 10 سے 140 unit per liter اور serum lipase level اگر بڑھاؤ آؤ تو یہ کس کو indicate کرتا ہے pain ketitis کو ٹھیک ہے next ہم بات کرتے ہیں lipid کی lipid study کے بارے میں اس میں دیکھئے cholesterol normal value یعنی normal cholesterol value کتنی ہوتی ہے 140 سے 199 mg per dl exam پوچھا ہو ہے next ڈی 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 اسے ابھی دلی ایمز میں بھی کوشن آیا تھا ایچ بی ایون سی ٹیسٹ اس کا دوسرا نام ہے گلائکو سائلیٹڈ ہیمو گلوبین ٹیسٹ جو ایچ بی ایون سی ٹیسٹ ہے یہ ہم کس میں کامل لیتے ہیں ڈائیبیٹک پیشنٹ میں ٹھیک ہے یہاں گلوکوز لیول کو یہاں تین مہینے کے جو بھی گلوکوز لیول ہے اس کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی دیکھیں ویلیوز گوڈ کنٹرول آف ڈائیبیٹیز اگر سیون پرسنٹ سے کم ہے ٹھیک ہے فیر کنٹرول آف ڈائیبیٹیز سیون ٹو ایٹ پرسنٹ پور کنٹرول آف ڈائیبیٹیز ایٹ پرسنٹ یا اباؤو ٹھیک ہے یہ پرسنٹیج میں دیتے ہیں ڈائیبیٹیز سیون ٹیسٹ کے بارے میں اور یہ آپ کے سامنے جو بھی کریٹیکل لیولیوز ہے آپ اس کی پی ڈائیب ڈائن لوڈ کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لنک میں ڈسکریپسن میں ڈال دوں گا آپ ڈسکریپسن میں جا کے جو بھی ویب سائٹ ہے اس پر کلک کیجئے وہاں سے یہ لیولیوز آپ ڈائن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یا آپ اس کو ویڈیو کو پوز کر کے اس کو آرام سے پڑھ سکتے ہو فیلال کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے سیئر کیجئے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم ایسے ہی اچھے اچھے ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہیں گے فیلال کے لیے اتنا ہی تینکیو موسیقی